عورت کا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا اگر وہ جائز میک اپ جائز طریقہ پڑھے تو کوئی عرض نہیں ہے بلکہ زینت تو لینی ہے نماز میں عورت کو زیور وغیرہ بھی پہنٹ سکتی ہے تو پہنٹ کر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ تو اس بات کو نا پسند کرتی تھی کہ عورت جو ہے وہ بغیر زیور کے نماز ادا کرے کوئی نہ کوئی زیور اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ مسلمان نہیں رہتے نماز کو جو فرض تسلیم نہیں کرتا وہ تو کافر ہو جائے گا اور جو نماز کو فرض تسلیم کرتا ہے پھر سستی کے مارے نہیں پڑھتا جسے آج کل ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا سخت گناہ گار جہنم کا حق دار آستین یا پینٹ فولڈ ہو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے آستین کا یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ اگر یہ چڑھی ہوئی ہے فولڈ کی ہوئی ہے تو نماز مقرد تحریمی ہوگی اور اگر کسی کی سلیوی آدھی جہا فاستین شرٹ آتے ہیں تو یہ مطلب مقرد تحریمی نہیں ہے بلکہ جو عوام ہیں جن کے لئے یہ لباس سے زلط نہیں ہے تو ان کے لئے کوئی کراتہ نہیں ہے جن کے لئے لباس سے زلط ہے یہ جیسے علماء یا پریزگار لوگ جو ہوتے ہیں جو سادہ اور سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں تو وہ اس طرح کے لباس اگر پہن لیں گے تو در لوگوں میں لئے اٹھائیں گے اور اس کو اچھا فل لی کریں گے ایسوں کے لئے مقروع تنزی ہی اگر پینٹ فولڈ کرے تو نیچے پہنچے فولڈ کرتے ہیں یا اوپر سے گرستے ہیں نماز اس طرح پڑھنا مقروع تحریمی ہے ناجائی سے گناہ ہے ہمارا پڑھنی ہوگی آستین نیچے ہے تو نیچے رہنے دیں اور پینٹ بھی اگر نیچے ہے تو اس کو نیچے رہنے دیں اس کی شکل نہ بدلیں کھیج کر اگر اوپر ہوئی آتی تو ٹھیک ہے نماز کے دوران موبائل میں دیکھ کر تلاوت کرنے سے کیا نماز پر اثر پڑے گا نماز ٹوٹ ہی آئی ہے یہ اشارت فرمائی ہے کہ ٹوپی نہ پینی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی ٹوپی نہ ہو یعنی سر ننگا ہو نماز ہو جائے گی لیکن سستی کے وجہ سے اگر نہیں پینا تو نماز مکرہ تنزیہی نا پسندیدہ اور اگر نماز کے تعلق سے یوں سوچا کہ نماز ہے نا کیا ہے اسی محتم بھی شان نہیں ہے ایسی نہیں ہے نماز کے جس کے لئے کوئی باقعدہ احتمام کیا جائے تو کفر ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا اور اگر نماز ننگے سر پڑھنے سے دل زیادہ جمتا ہے نماز میں خوشی و خضو جس کو بولتے ہیں تو افضل ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا یہ تینوں صورتیں ذہن میں رکھیں کیا کام کی وجہ سے نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں جماعت تو ترک نہیں کر سکتے وہ کام کیسا ہے سامنے آئے تو پتا چلے جیسے کہ مریض ہے اس کی تیمارداری کوئی کر رہا ہے اور یہ بھی ایک کام ہے اس کا اور اگر یہ جماعت نماز پڑھنے کے لے جاتا ہے تو مریض تکلیف میں پڑھ جائے گا ایسی صورت میں جماعت ترک کرے وہی نماز پڑھ لے تو یہ صورت ہوتی ہے کام کی کہ کیوں کیسے لیٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں بھی لیٹ نہیں ہے بغیر جماعت کے اگر لیٹ اتنا کیا کہ مکرو وقت آ گیا مکرو تیریمی وقت جیسے اثر میں آ جاتا ہے سورج جوبنے سے بیس پچیس منٹ پہلے پڑھ لے اگر اتنا وقت آیا کہ سورج پیلا پڑھ گیا جس پر نظر ٹھیرنے لگی یہ بیس پچیس منٹ پہلے ہوتا ہے تو اتنی تاخیر بلا وجہ حرام مگر پڑھ لے نماز اور کسی مجبوری سے اگر تاخیر ہوئی اتنا لیٹ ہوا تو گناہ نہیں ہے مگر نماز تو پڑھنی ہے مجبوری ایسی ہو جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے ہمیں سستی ہو رہی ہے مجبوری ہے یا فون پہ لگے ہوئے یہ مجبوری ہے یا باتوں میں لگے ہوئے یا گہاک میں لگے ہوئے یہ مجبوریاں تو کاؤنٹ نہیں ہوگی نماز پڑھنے ہوگی مجبوری مجبوری ہے